اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج اسلام علیکم ہم آپ کا اپنے چینل میں خوش شامدید کہتے ہیں ہانیہ افان سے شادی کر کے بہت خوش ہوتی ہے مگر افان اس کی ماں اس غزانے کی کنجی کو جلد از جلد کیش کروانا چاہتے ہیں وہ ہانیہ کو بھی زیبہ کی طرح سمجھتے ہیں یہ بھی لڑکی ہے ڈر کر چھپ رہے گی اور اس کے والدین دب کا رہیں گے اسی لیے ماں بیٹے کے اس لیے فوراں کھلکا سامنے آ جاتی ہے جب شہ یار افان کا ٹینڈر واپس کر دیتا ہے تو وہ گھر آ کر ہانیہ پر برستا ہے کہ باپ ایسے ہوتے ہیں سسر ایسے ہوتے ہیں جو دامات کا کام نہیں کرتے تب ہانیہ کو افسوس ہوتا ہے آخر اس نے افان سے شادی کیوں کی لیکن افان کو پھر بھی امید ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے شہر یار سے فائدہ اٹھا لے گا اس لیے وہ ایک اور فائل ٹینڈر کیلئے بیجتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ شہر یار اس پر سائن کروا دے گا مگر تب تک اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہوتی ہے تب وہ افان ہانیہ کے باپ کے دو سے مدل مانگتا ہے لیکن جب ہانیہ کے باپ کو پتا چلتا ہے تو سکت ناراض ہوتا ہے کہ دامات نے اس کا نام کیوں استعمال کیا ناکام ہونے پر وہ گھر آ کر ہانیہ پر غصے ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے ایسی لٹکی کو ہم نے کیا کرنا ہے جو نہ جھیز لے کر آئی نہ ہی کوئی اور مدد کر سکتی ہے بہتر یہی ہے اس کو گھر سے نکال دو تب وہ اسے جواب دیتی ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے جیسے لوگوں میں افان کا رشتہ کرتی تب افان اس کے مپر تھپر مارتا ہے فارت کا ایک اور ناکارہ لالچی بیٹا ہماد زیبہ کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ جاؤ اپنے باپ سے جو اس کو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے ہیں لاکہ مجھے دو تاکہ میں کاروبار کر سکوں تب اس کی ماں روتے ہوئے کہتی ہے غیبو کی بیٹیوں کے کبھی نصیب اچھے نہیں ہوتے تیسرہ بیٹا بھی فارت کا ویسے ہی ناکارہ لالچی ہوتا ہے اپنی پوزیشن لینے کے لیے اپنی ہی کلاس کی لڑکی نیدہ کی جذبات سے کھیلتا ہے اس کو محبت کا جانسہ دے کر اسے نوٹس لیتا ہے اور اپنی فرز پوزیشن لے آتا ہے مگر دل سے پسند وہ کسی اور کو کرتا ہے یہ دیکھ کانیدہ خودکشی کر لے گی ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی